آرمی چیف جنرل سید آسم منیر جی ایچ کیو میں یوم تقریم شہدہ پاکستان کے مرکزی تقریب میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے شہدہ پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا اور سکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات بھی کی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میزانٹیو یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نظر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اس موقع پر جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج شہدہ کے تمام بچوں کی وارث ہے ہمارا رشتہ مثالی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے بعد ازاں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اسلام آباد میں پولیس لائن دورے پر پولیس آفیسرز جوانوں اور شہدہ کے لوائکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کچھ نو مائی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے شہدہ کو اللہ نے حیات جاویدہ عطا فرما دی ان کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت ہیں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سیسا پلائی دیوار کی ماند ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے وارثین کو پیغام ہے کہ پاک فوج اور عوام شہدہ کے لواقین کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہے ہیں مزان ٹی وی یوٹیوب چینل اپنا رفنے قریبی لوگ کا خیال رکھے گا اللہ حافظ